اسلام علیکم ایفریون جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی ہی اس کے بالوں سے ظاہر ہوتی ہے آپ کے بال خوبصورت دیکھیں یہ آپ پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے سالونز میں جا کر بالوں میں کیمیکلز جیسے ہی لگواتے ہیں تو بالوں کا بڑا گرک ہو جاتا ہے مطلب کہ بال ضرورت سے زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں سوئر قسم کا ہیر فول ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے موسٹلی بوسٹلی مطلب کہ ساری خواتین جانتی ہی ہیں کہ جیسے ہی ہم بالوں میں کیمیکلز لگواتے ہیں تو ہمارے جو بال ہیں وہ کتنے زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپز کے کیمیکل لگوانے سے بال ڈیمیج تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سکیلپ میں خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے بالوں میں ڈرینڈ رفرینہ شروع ہو جاتی ہے بال جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں مطلب کہ اتنے زیادہ ڈائے ہو جاتے ہیں بال کے ہاتھ لگاتے ہی خود فیل ہوتے ہیں کہ اتنے ڈائنس بالوں میں آ چکی ہے ایون کے بالوں کی گروتھ بھی رک جاتی ہے اسی طرح کی تمام پروبلمز کا چھٹکارہ پانے کے لیے کس طرح پاسکتے ہیں تو بھی تو میں یہ بیٹھ کر ویڈیو بنا رہی ہوں جلدی سے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے واپس آ جائیں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاؤں ویڈیو میں ایسا شیمپو شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ نیچرل انکریڈینٹس کو ملا کر بنایا گیا ہے مطلب کہ نیچرل کلنزر ہے وہ بالوں کے لیے جو کہ بالوں کو مضبوط بھی بنائے گا بالوں میں شائن بھی لے کر آئے گا بالوں کی گروتھ بھی کرے گا ایون کے جو سکیلپ میں خارش ہوتی ہے یا ڈینڈرو رف ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ کرے گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے بال دکھاؤں گی کہ اس قدر سوفٹ ہے میرے بال کہ میں نے کوئی بھی آئیرن مطلب کہ کوئی بھی چیز اپنے بالوں میں پلائے نہیں کی ایون کے کوئی سیرم بھی نہیں لگایا تاکہ آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکے کہ میرے بالوں میں کتنی زیادہ شائن ہے اور دوسرا کتنے زیادہ سوفٹ ہے وہ جو ایک پاپٹ ٹائپ کے بال بن جاتے ہیں جیسے ہم ڈائی کرواتے ہیں بالوں میں میرے بال بھی پہلے اسی ٹائپ کے تھے لیکن مجھے الحمدللہ ٹو منٹس ہو چکے ہیں یہ شیمپو یوز کرتے اور میرے بال سیم وہی پہلی کنڈیشن میں آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تقریباً 80% تک تو آ ہی چکے ہیں اتنے اچھے مجھے اس کے ریزلٹ ملے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے ریزلٹ شیئر کروں سو فائنلی یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فور ایور کا ہی ایلو جو جوبا شیمپو کون کون سے ایسے میجیکل انگریڈینٹس اس شیمپو میں ایڈ کیے گئے ہیں جسے ملا کر یہ بنایا گیا ہے آئیے ڈیٹیل جانتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی پیکجنگ کی اور اس کی کانٹریٹی کی بات کرتی ہوں 296 ایمل پروڈکٹ ٹیو فرم کی پیکنگ میں سیف کیا گیا ہے مطلب کہ اگر آپ ایک ویک میں دو سے تین دفعہ بھی اپنے بالوں کو واش کرتے ہو تو دو ماہ دو سے دھائی ماہ آپ لوگوں کے رام سے نکلیں گے اب اگر اس کی بیک سائٹ پر دیکھا جائے سارے کے سارے انگریڈینٹس پوری کی پوری ڈیٹیل اس کے اوپر منشن کر دی گئی ہے میڈ ان یو ایس سے ایون کی ایکسپائری ڈیٹ بھی اس کے اوپر منشن ہوتی ہے اس شیمپو کے اندر ایلو ویرا جیل کا جو انلیف ہوتا ہے وہ ایڈ کیا گیا اندر سے اس کا ٹیکچر دیکھیں تو بلکل جیل فوم کے جیسا ہے مطلب کہ اس کی خوشبو کی بات کروں تو بلکل مائل سی ہے جیسا کہ اس میں ہبا اویل بھی ایڈ کیا گیا ہے جو کہ بالوں کو سٹونگ بناتا ہے اور ہیر فول کو کنٹرول کرتا ہے ایلو ویرا جیل میں سیپنیز موجود ہوتے ہیں جو کہ نیچرل لیدر یعنی کہ جھاگ بناتے ہیں جیسا ہی شیمپو کی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کر اپنے بالوں میں اپلائے کی جاتی ہے تو اچھی خاصی جھاگ بنا کر یہ سکیلپ کو ڈیپلی کلین کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ سکیلپ میں ایکسٹرا بیڈ آئل کو بھی رموف کرتا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سلفیٹ فری ہے جو کہ سر میں پی ایچ اور موسٹرائزر کو بیلنس رکھتا ہے جس کی وجہ سے سر کے سکیلپ میں ڈانڈروف اور خارش جیسی پرابلم نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ یہ گلٹن فری ہے جو کہ بالوں کو سوفٹ بنائے رکھتا ہے بالوں میں کوئی بھی سٹائلنگ کرتے وقت یا بالوں میں کوم کرتے وقت اٹکے وغیرہ نہیں بڑھتی شیمپو میں جو ہبائل ایڈ کیا گیا ہے وہ سر کے سکیلپ کو سوثنگ بناتا ہے اور کولنگ افیکٹ دیتا ہے اس کے علاوہ اور کون کون سے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کیے گئے ہیں اس شیمپو میں جو مور انگریڈینٹس ایڈ کیے گئے ہیں روز ہیب آئل وائٹامن بی فائب ایڈ کیا گیا ہے روز ہیب آئل کا تو سبی کو پتا ہے کہ اس میں وائٹامن اے این سی پایا جاتا ہے یہ جتنے بھی انگریڈینٹس اس شیمپو میں ایڈ کیے گئے ہیں انہیں جب ایک ساتھ ملائے جاتا ہے تو یہ تمام کے تمام انگریڈینٹس مل کر اتنے پاورفول ہو جاتے ہیں کہ یہ بالوں میں انٹی آکسیڈنٹس پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ مضبوط سے ٹرونگ شائنی اور ہیلدھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں تک تو بات ہوگی شیمپو کی اب بات کر لیتے ہیں کنڈیشنر کی کہ وہ کون سے برینڈ کا ہم یوز کریں سیم فور ایور کا ہی کنڈیشنر آپ لوگ یوز کرو مطلب کہ ایک ہی برینڈ کی دونوں چیزیں یوز کرو تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے مطلب کہ ہنڈرڈ پرسنٹ فل بائے فل ریزلٹ آپ لوگوں کو ملیں گے مطلب کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اب رہی بات کہ آپ نے اس شیمپو اور کنڈیشنر کو بائے کہاں سے کرنا ہے یہ آپ کو کسی بھی مارٹ سے نہیں ملے گا جیسا کہ میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ مام کے تمام پروڈکٹ جو بھی آپ فور ایور کے یوز کرنا چاہتے ہیں آپ وہ فور ایور لیونگ پروڈکٹ کے ڈسٹریبیوٹر سے ہی بائے کریں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے ورڈس اپ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن یہاں پر بھی میں سکرین پر اٹیچ کر رہی ہوا آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے یہ شیمپو اور کنڈیشنر بائے کر سکتے ہیں اور موڈ ڈیٹیل اس سے ریلیٹیڈ اس کے فائدے پوری ڈیٹیل میں مطلب کہ جان سکتے ہیں اپنی فل تسلیق کر سکتے ہیں یہی تھی میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلف ہو رہی ہوگی یہ شیمپو اور کنڈیشنر مانگوا کر اسے یوز کر کے اپنے رویو بھی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاپ فولی ہاپ فولی جیسے مجھے اتنے اس کے اچھے پوزیٹیو ڈیزلٹ ملے آپ لوگوں کو بھی پوزیٹیو ہی ملیں گے اور میری طرح آپ لوگ بھی فور ایور کے ہر پروڈکٹ کے فین ہو جاؤ گے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ